ہیلو ڈیئر سٹوینٹس ویلکم ٹو دی چینل آف پولیٹیکل سائنس فور سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس آج ہم پولیٹیکل سائنس کے ایک بڑے چپٹر یعنی مسلم پولیٹیکل فلسفی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے تمام کے تمام لیکچرز میں مختلف فلسفرز کو ڈسکس کریں گے لیکن آج کا ہمارا کنسرن اور ٹاپک ہے ابن خلدون بائیو گرافی yes work مقدمہ and ابن خلدون political contributions if we discuss about ابن خلدون ابن خلدون was burn on May 27 Darar 1332 in تیونس at the time of his birth تیونس was the center of learning and culture of Africa he soon become a master of Quran ان کی ڈیتھ کی بات کی جائے تو ابن خلدون مارچ ستارہ چودہ سو چھے میں وفات پا گئے یہ جس شعبے سے تعلق رکھتے تھے اس میں امرانیات یعنی سوشیالوجی معاشیات اکناومکس ڈیموگرافی اسٹروگرافی اور پولیٹیکل سائنس میں ان کی کافی کنٹریبوشن مانی جاتی ہیں ان کا فیمس آئیڈیا جو سمجھے جاتے ہیں وہ اسبیہ اکنامک گروہ تھیوری سپلائے ڈیمانڈ تھیوری سائیکلیکل تھیوری آف ایمپائرز اور اس کے علاوہ سوشیالوجی میں ان کو کافی مانا جاتے ہیں اور ایزا فادر آف سوشیالوجی بھی ان کو مانا جاتے ہیں جو لوگ ان سے متاثر تھے وہ نکیالو مکیاوالی جو سکسٹین سینچری کے ایک بڑے ریالسٹ فیلاسفر مانے جاتے ہیں رونالڈ اور ابن رزاق ان سے بڑے متاثر تھے جن لوگوں سے ابن خلدون متاثر تھے ان میں ایرسٹوٹل، ایوینکا، ایورس، ابن حزم، ابن جریر، الجائز، الفرابی اس سیکٹروہ جاتے ہیں جن سے ابن خلدون متاثر تھے ابن خلدون کی تمام کی تمام زندگی پوری کی پوری لائف کنٹریبیوشنز میں گزری کہیں پہ وہ سوشیالوجی میں نظر آتی ہیں، کہیں پہ ایکنومکس میں نظر آتی ہیں، کہیں پہ پولیٹیکل سائنس میں نظر آتی ہیں آپ کو سوشیالوجی کا فادر اس وجہ سے کہا جاتا ہے آپ نے جو سوشیالوجی میں نئے طریقے انٹریڈیوز کیے ہومن نیچر کو اور ہومن بیعویر کو ڈسکس کرنے میں اگر بات کی جائے اسٹری آف سوشیالوجی میں تو تو بھی دا فرسٹ ورلڈ سوشیالوجیسٹ ان کو مانا جاتا ہے روٹ ایباؤٹ مینی تھیوریز آف انٹریس ٹوڈے تھیوری آف سوشل کنفلکٹ نومیڈک ورسز سینڈرٹری لائف ڈسکرپشن آف اپولیٹیکل ایکانومی پرفارمڈ آ سٹیڈی آن اٹرائیب سوشل کوہین اینڈ کیپیسٹی فور پارز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابن خلدون وہ فائد وائد شخص تھے جنہوں نے پولیٹیکل ایکانومی کو فرس ٹائم بڑے اچھے سے ڈسکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہومن بیعویر کو ڈسکس کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ دی وہ ایک تاریخ میں اس طرح مانی جائیتی ہے کیونکہ ان کی جو بک ہے مقدمہ وہ اس میں ہومن بیعویر کی بات کرتے ہیں ہومن نیچر کی بات کرتے ہیں ریالیزم کی بات کرتے ہیں جو بعد میں آپ کو نکیولو مکہولی جو فادر آف ریالیزم مانے جاتے ہیں ان کی فلسفی میں ایک بڑے اچھے طریقے سے نظر آتے ہیں چونکہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نکیولو میں کہاو ولی بھی امپریسٹ ہیں ابن خلدون سے ابن خلدون کی اگر مقدمہ بک کی بات کی جائے تو ابن خلدون نے اپنی جو لائف میں میجر بک لکھی اس کا نام تھا مقدمہ یونیورسل ہسٹری بھی کہا جاتا ہے اس کے چھے سیکشن تھے اگر ان کی پولیٹیکل لائف پولیٹیکل فلسفی کی بات کی جائے تو ابن خلدون کے نزدیک گورومنٹ یا سٹیٹ کی تین طرح کی قسمیں ہوتی ہیں فرسٹ ون وہ کہتے ہیں سیاسے دنیا یہ سیاسے دینیا سیاسے دینیا وہ اس فارم آف گورومنٹ کو کہتے ہیں ایسی سٹیٹ کو کہتے ہیں جس میں تمام کی تمام لا ڈیوائنلی ریلیائٹڈ لا ہو جس طرح جس کو تھیوکریٹک سٹرونگ تھیوکریسی جہاں پہ گورومنٹ کی ہو اور اس میں شریعہ کے علاوہ کوئی بھی موڈل اس میں ایز ای سورس آف لا نہ لیا گیا ہو اس کو سیاسی دنیا دینیا کہتے ہیں اس کے بعد سیاسی اقلیہ آ جاتا ہے سیاسی اقلیہ ابن خلدون کے نزدیک ایسی فارم آف گورومنٹ ہے جس میں تمام کی تمام لاز جو ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ایک شخص یا کچھ اشرافیہ کی طرف سے ہوتے ہیں جیسے ایرسٹوکریٹک فارم آف گورومنٹ ایٹوکریٹک فارم آف گورومنٹ ایک شخص کی طرف سے اور تیسرا سیاسی مدنی ہے جو فلسفر کے کنسپٹ ہے فلسفر کی آئیڈیل سٹیٹ پلیٹو کی ہے اس طرح کی اگر سٹیٹ ہوگی تو وہ سیاسی مدنیہ کے لائی جائے گی اس کے بعد ابن خلدون ان اپنی مقدمہ کو چھے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ان کی بک جو فرس سیکشن ہے وہ ڈسکس کرتی ہے ہومن سوسائیٹی کے بارے میں فیزیکل انوائرمنٹ کے بارے میں ہومن نیچر کے بارے میں جو سیکنڈ سیکشن ہے اس میں نومیڈک سوسائیٹیز جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یا اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو ٹریول کرتے رہتے ہیں ورلڈ میں ان کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں جو تھرڈ سیکشن ہے وہ ریلیٹڈ ٹو سٹیٹ اور گورومنٹ گورومنٹ کیسی ہونی چاہیے بہترین گورومنٹ کون سی ہوتی ہے سٹیٹ کس طرح بنتی ہے جس میں ان کا بڑا جو کنسپٹ مانا جاتے ہیں اسویہ کا کنسپٹ یا پار سٹیٹ کا کنسپٹ آ جاتے ہیں فورٹ سیکشن میں وہ اربن اور رولر لائف کو ڈسکس کرتے ہیں اور سیولائزیشن کیسے بنتی ہیں کس طرح بنتی ہیں اربن سیولائزیشن کیسے ہوتی ہیں رولر سیولائزیشن کیسے ہوتی ہیں ان کا کنسپٹ کدر سے آئے اس کو ڈسکس کرتے ہیں جو ففت سیکشن ہے اس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں اکنامک ایکٹیوٹیز جو لوگوں کی سیولائزیشن میں ہوتی ہیں ٹرائبز میں ہوتی ہیں گورومنٹ میں ہوتی ہیں سٹیٹ میں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ میتھڑ آف ٹریڈ ایگری کلچر اور لیونگ کے جو مختلف پروسسزیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں چھٹے سیکشن میں بیسک ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں جس میں حدیث فقہ فیزکس میتھس ہسٹری سوشل سائنسز پولیٹیکل سائنسز غیرہ آ جاتی ہیں سٹوڈنٹس آف دیٹ آپ کو اس لیکچر کی بہت بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی ہم ابن خالدون کا یہ تھا انٹروڈکشن اس کے بعد ان کی تھیوریز آف امامت انڈ اسبیہ مختلف طرح کی تھیوریز غیرہ کو ڈسکس کریں گے اگر آپ کو ہمارے کانٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں اور فیوچر میں اس طرح کا کانٹینٹ مسلم پولیٹیکل فیلسفی سے ریلیٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو کانڈلی چینل کو سسکرائب کر دے ہوئی جائے تینکیو سو مچ پوچنگ دی ویڈیو